موسیقی الحمدللہ رب العرمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعالی واصحابی اجمائین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین یتبیون الرسول النبی الامی اللذی یجدونہو مکتوبا اندہم فی التورات والانجید یا مرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویہلو لہم متیبات ویہرمو علیہم الخبائص ویدو انہم اسرہم والاغلال اللہ تھی کانت علیہم فاللذین آمنو بہی وعزروہ ونسروہ واتبعو نور اللذی انزل معاہو اولائکہم المفلخون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیبک من زانت به الاخر سورے آراف نوے پارے میں یہ آئے مبارکہ بیست نبوی اللہ صاحب السلام کے مقاصد آلی کی تاجین فرما رہی ہے کائنات میں انقلاب کی ایک تعریف ہے انقلابات کی اور مورخین کے نزدیک بارہا انسانیت انقلابات سے آشنا ہوئی کبھی کسی انقلاب سے ممالک کی سرحدیں تبدیل ہو گئیں کسی انقلاب سے کسی ملک کی صورت بدل گئی حکومت کی صورت بدل گئی یہ سارے انقلابات اپنی حیثیت میں جزوی بھی تھے یعنی کوئی ایسا انقلاب نہیں تھا جس نے ساری انسانیت کو اور روئے زمین کو متاثر کیا جزوی بھی تھے اور نفع بخش بھی نہیں تھے سوائے انسانی ہلاکتوں تباہیوں اور بربادیوں کے ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا پوری انسانی تاریخ میں ایک انقلاب ہے جس کی مثال نہیں ملتی اور پوری انسانی تاریخ میں وہی ایک انقلاب یادگار رہے گا اور وہ انقلاب ہے بے ست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصدر جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے شریح حدود سے آدمی نکلے گا وہاں سے وہ گستاخی اور بے عدبی بن جائے گی بارگاہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر خیر کلمہ تیبہ میں موجود ہے سب سے افضل ترین عبادت ہے صلات صلات میں موجود ہے صلات بھی موجود ہے سلام بھی موجود ہے درود بھی موجود ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لینا آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوچنا دنیا کی افضل ترین عبادت ہے لیکن ولادت با سعادت اللہ کی ساری مخلوق کے لیے باعث برکات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال ارز کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور عالمین میں تو کافر بھی بستا ہے تو کیا آپ عالمِ کفر اور کافر کے لیے بھی رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بابِ رحمت ہر ایک پرواہ ہے اگر خود کوئی پشت پھیر کر چلا جائے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے کیا کسی کافر پہ کوئی قدغن ہے کہ وہ توبہ نہیں کر سکتا یا اسلام قبول نہیں کر سکتا یا دامانِ عالی کے سایہ میں جگہ نہیں پاسکتا تو یہ رحمت للعالمینی جو ہے وجودِ عالی سے وابستہ ہے کہ ولادتِ با سعادت پر ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اقوامِ عالم سے اجتماعی عذاب ٹل گئے لوگوں کے چہرے مسخ ہو جایا کرتے تھے بندر اور خنزیر بن جایا کرتے تھے وہ مسخ کا عذاب ٹل گیا تو یوں گلنے بیٹھیں تو اتنے برکات ہیں جو بے شمار ہیں بے حساب ہیں جن سے اللہ کی ساری مخلوق مستفید ہوئی نہ صرف انسان بلکہ سارے جہان مستفید ہوئے لیکن بے ستِ عالی جو ہے وہ ایک انقلاب آفرینی ہے اور وہ انقلاب یہ ہے جس کی شرع قرآن کریم اس طرح فرماتا ہے اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجْدُونَهُ مَكْتُوبَاً اِنْدَهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس نبی امی کی امی سے مراد ہے وہ ہستی مخلوق میں جس کا کوئی استاد نہیں جس نے مخلوق سے قصب فیض نہیں کیا مخلوق میں سے جس نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا ہمارے ہاں بعض اوقات اس کا ترجمہ ان پر لکھ دیا جاتا ہے جو سراسر غلط ہے ان پر تو وہ ہوتا ہے جسے آتا جاتا ہی کچھ نہ ہو اور پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی مدرس سے ہی پڑھا جائے کسی کتاب سے ہی پڑھا جائے یہ عام آدمی کا میار ہے لیکن پڑھا تو دیکھ کر بھی جا سکتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں الف بے لکھنا نہیں آتا لیکن دنیا کے حالات دیکھ کر وہ دوسروں کی نسبت زیادہ سبق حاصل کر لیتے ہیں تو پڑھنا جاننے کا نام ہے کوئی جس طرح بھی جان لے آپ اسے ان پر نہیں کہہ سکتے اور پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم جس پر جو فرماتا ہے مدینہ تول علم میں تو علوم کی بستی ہوں میں تو علوم کا شہر ہوں اور جس نے پوری دنیا کو علوم سے آشنا فرمایا اسے آپ امی تو ضرور کہیے کہ مخلوق میں اس کا کوئی استاد کوئی سکھانے والا کوئی پڑھانے والا نہیں لیکن امی کا مطلب انپرمت کے لیے کہ ساری کائنات کو پڑھانے والا وہی نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اور اہل کتاب جو اس وقت اپنے آپ کو صاحب علم کہلواتے تھے اس حسنی کے بارے وہ بھی اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ تحریر پاتے ہیں کہ اس شان کا نبی مبوس ہوگا اور اس نبی کی بیست سے انقلاب کونسا آیا یامرہم بالمعروف ہر شخص اور ہر فرد کو میرا رسول معروف کا بھلائی کا اچھائی کا حکم دیتا ہے وَيَنْحَاهُمَنِ الْمُنْكَرِ اور ہر فرد بشر کو برائی سے ظلم سے زیادتی سے باز آ جانے کو کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الْتَّيِّبَاتِ تمام پاکیزہ اور طیب چیزیں ان کے لئے حلال فرماتا ہے وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ اور گندی اور خبیص چیزیں ان پر حرام فرماتا ہے یہ تو ابتدائیہ تھا کہ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے تیب اور پاکیزہ چیزیں حلال فرماتا ہے خبیص اور مزد صحت اور گندی چیزیں منع فرماتا ہے حرام فرماتا ہے لیکن ان ساری چیزوں کو کرنے کا اور ان عامال کو اپنانے کا بندے کے پاس اختیار کب ہے انسانی معاشرہ تو جکڑا ہوا مجبور اور بے بس ہے مختلف ممالک پر مختلف حکومتیں حکمرانوں کی مختلف پسند و ناپسند ہے عام آدمی تو اس چکی میں پستہ رہتا ہے جو حکمران اور حکومتیں اس پر چلاتی ہیں تو عام آدمی تو مجبور ہوتا ہے کہ قوانین جو بادشاہ نے بنا دیے حکمران نے بنا دیے ان کو مانے اور ان پر عمل کرے نہیں مانے گا تو مار کھائے گا جیل جائے گا تکلیف اٹھائے گا اب اگر وہ قوانینی ظالمانہ ہیں تو وہ کیا کرے اس نے خرید و فروخت کرنی ہے مجدوری کرنی ہے ملازمت کرنی ہے اس کا سارا نظامی جابرانہ اور ظالمانہ ہے تو اس میں وہ کیا کرے گا عدالتیں ہیں لیکن ان میں ظلم ہوتا ہے انصاف نہیں ہوتا حکومتیں ہیں لیکن وہ لوگوں کو لوٹتی ہیں انہیں دیتی کچھ نہیں ہے تو بندہ عام آدمی کیا کرے گا فرمایا یہی تو میرے نبی کا کمال ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ ان کے سروں سے بوجھ اتارتا ہے فرمایا نبی کی بیست کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سروں سے یہ بوجھ اتار پھینکا جائے اور جو مجدوری کرے وہ اپنا حق پائے بیستِ عالی کا اور انقلاب آفرینی کی ابتدا یہ ہے کہ لوگوں کو دوسروں کے بوجھ تلے سے نکال دیا جائے اور واقعی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب بپا فرمایا اس نے اس عید کی سپر طاقتیں جنہیں آپ کہتے ہیں اس زمانے میں کیسا اور کس طرح سپر پارس تھے میں تو گلوں کے چرواہوں نے شہنشاہوں کے تاج چھین لیے اور ہتھوڑوں سے توڑ کر غریبوں میں بانٹ لی اور وہ بوجھ جو ایک خاص طبقے کی عیاشی کے لیے عام آدمی پر پڑتا تھا وہ ختم ہو گیا بلکہ عام آدمی کا بوجھ حکومت نے اٹھا لیا اور خلافتِ اسلامی عزمہ دار بن گئی عام آدمی کی مجبوریوں کی جو معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا اس میں بچوں کی تعلیم والدین کا نہیں حکومت کی ذمہ داری ٹھہری کہ ہر بچے کو کتاب میسر ہو استاد میسر ہو سکول میسر ہو ہر مریض کو دواء میسر ہو ہر مجبور ہو بے بس کو وظیفہ ملے ہر غریب کو یا روزگار ملے یا بے روزگاری کا حرمس ملے اور ایسا نظام عطا کر دیا کہ دولت کسی کے باپ کی نہیں ہے جس کے پاس ہے اللہ کی امانت ہے اور ہر سال اس کا چالیس فیصد بیت المال میں دے جس پر جو غریبوں پر تقسیم ہوگا گویا سرمایہ داری کا علاج یہ فرمایا کہ اگر کوئی دولت جمع کر کے بیٹھ جاتا ہے تو چالیس سالوں میں ساری واپس آ جائے یا ہر سال چالیس سال دیتا چلا جائے گا چالیس سالوں میں ساری معاشرے کے پاس آ جائے گا یا وہ خود اسے معاشرے میں صرف کرے گا کاروبار کرے گا تجارت کرے گا ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا ہزاروں لوگوں کا کام ہوگا کاروبار چلے گا ایک کام یہ فرمایا بے سرطح علی نے یدو آنہم اسرہم عام آدمی کے سر پر جو بوجھ تھا وہ محمد الرسول اللہ نے اتار دیا والعغلاللتی کانت علیہم اور جو عام آدمی کے گلے میں توق پڑا ہوا تھا شخصی حکمرانی کا بادشاہت کا ایک آدمی کے اشارہ عبرو پر ناچنے کی مجبوری کا محمد الرسول اللہ نے وہ زنجیریں کٹ دی خلافت اسلامیہ افریقہ کے سہراؤں سے اوہ شمال میں سائبریا تک جا پہنچی اور مشرق میں چین سے لے کر مغرب میں ہسپانیا تک جا پہنچی لیکن امیر المومنین ایک عام آدمی تھا اور گلی میں جاتے ہوئے کوئی بڑیا بیوہ بھی اس کا دامن پکڑ کر روک سکتی تھی اور اپنا حق مانگ سکتی کوئی شہنشاہ نہیں تھا کسی کے مال پر حکمران عیش نہیں کر سکتے تھے بلکہ وہ لوگ پیدا فرمایے صحابہ اور خلفاء راشدین تو بہت دور کی بات ہے تابین اور تابہ تابین میں عمر بن العزیز جیسے لوگ ملتے ہیں جو سلطنت اسلامیہ کا حکمران تھا کوئی دوست آیا بات کرنے کے لئے آپ کام کر رہے تھے رات کو آپ نے شمع بجھا دی اس نے کہا حضرت اندھیرے میں بات کر رہے ہیں کہ فرمایے بیت المال کی شمع تھی حکومت کا کام کر رہا تھا تیری میری باتوں کے لئے جلانے کا تیل نہیں ہے اس میں اگر تُو نے ذاتی بات کرنی ہے میں نے اپنے تعلق پر تجھ سے بات کرنی ہے تو یہاں تو میں دفتر میں بیٹھا ہوں یہاں تو بیت المال کا مال ہے سارا تو وقت تو میرا اپنا ہے میں رات کو بیٹھ کر کام کر رہا ہوں لیکن یہ شمع تو میری نہیں ہے اس میں تیل میں نے ڈالا یہ بیت المال کی ہے حکومت کے کام پہ تو جلائی جائے گی ذاتی کام پہ تو فرمایا دو کام عام آدمی کے سر سے بوجھ اتار دیا محمد الرسول اللہ نے اور وہ زنجیریں جو غلامی کے لوگوں کے گلے میں پڑی ہوئی تھیں کٹ دی کوئی شہنشاہ کوئی فراؤن کوئی متقبر باقی نہ چھوڑا اب اس کے بعد کیونکہ یہ بیست عالی قیامت تک کے لیے ہے اب اس کے بعد کون لوگ ہیں اللہ فرمایا فاللزین آمنوا بہی وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے اس کی ہر بات کا بیچوں چران یقین کر لیں جو اس نے فرما دیا اس پہ جم جائیں اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں یہ نہیں کہ ایمان لائے کر تصویر لے کر کونے میں کچھ جائیں ہر بات پہ ایمان لائیں جہاں اس نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے سجدہ کریں جہاں قیام کا حکم دیا ہے قیام کریں جس چیز کو حرام کر دیا ہے اسے چھوڑ دیں جس کو حلال کر دیا ہے اسے اختیار کریں جینے مرنے کا جو انداز میرے معبوب نے سکھا ہے وہ اپنا ہے اور اس کے ساتھ وَعَذَّرُوْحُوْ کھڑے ہو جائیں قوت بن جائیں اس کی وَنَصَرُوْحُوْ اور طاقت بن جائیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی جان بن جائیں اس انقلاب کی اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں کوئی ضرورت نہیں ہے چھپنے کی کہ میں مسلمان ہوں جی میری یہ غلطی ہے نہیں بلکہ اس پہ فخر کریں کہ میں خادم ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میں غلام ہوں آقا مدنی کا اور میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور میں ہر اس اخدام کی حمایت کرتا ہوں جو محمد الرسول اللہ نے کیا وَنَصَرُوْحُوْ اور زبانی ہی حمایت نہ کریں میدان میں نکل کر مدد کریں اس انقلاب کی لوگوں کو ظلم اور جور سے نجات دنائیں حق و انصاف ہر ایک کے لئے عام کریں وَتَّبَوْنُّوْ لَلَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُوْ اور اس نور اور اس روشنی اور اس ہدایت سے بلکل سرے مو انحراف نہ کریں جو نازل ہوئی ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اولائے قحوم المفلخون صرف یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں کامیاب زندگی کامیاب آخرت کی زمانت ہے یاد رکھیں آخرت کیا ہے اللہ کا انعام ہے آخرت اجرت نہیں ہے اجرت ہم پہلے لے چکے یا ایوہ اللہ سعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلکم لالکم تتقون اے لوگو اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا نہیں اگر تم جتنی بھی عبادت کروگے اس کا عجر تو تم لے چکے کہ اس نے تمہیں انسان بنا آزا و جوارے دیئے ایک ایسا دماغ دیا جو آلی سوچ رکھتا ہے ایک ایسا دل دیا جو اللہ کی طلب رکھتا ہے تمہیں ایمان اطاع کیا امت ہی بنا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون کون سا عیسان ہے جسے شمار کروگے اگر عبادت کرتے ہو تو اس کی عجرت پہلے لے چکے ہو تمہیں پیدا کیا تم سے پہلوں کو پیدا کیا تمہارے لئے کائنات سجا دی تمہیں اتنی نعمتیں دیں ایک واقعہ حدیثی میں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد ظاہر شخص تھا جسے اللہ کریم نے چار سو سال عمر اتا کی اس نے چار سو سال ذکر اذکار میں اور عبادت میں بسر کر دیا اور انسانوں سے الگ ہو کر سمندر میں ایک چھوٹا سا ٹاپو تھا پہاڑی سی تھی اس پر جا کر بسہرہ کر لیا اور صرف اللہ کی عبادت چوبیس گھنٹے کرتا تھا اللہ نے وہاں پھل پیدا کر دیئے چشمیں جاری کر دیئے چشموں کا پانی استعمال کرتا پھل کھاتا اور رات دن اللہ اللہ کرتا واقعہ حدیث شریف میں جبرائیل امین کی زبانی بیان پر وایا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس شخص کو دیکھا میں جب بھی زمین کی طرف آتا تھا میں اسے دیکھتا ہوں پھر جب موت کا وقت آ گیا تو اللہ کریم نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے بندے سے پوچھ لے وہ کس سال میں مرنا چاہتا ہے ملک الموت نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے دوگانہ نیت کرنے دو اور جب میں سجدے میں جاؤں تو آپ میری روح قبض کر دینا تاکہ قیامت کے روز میں اٹھوں تو سجدے سے اٹھوں اور اسی طرح اس کی روح قبض ہو گئی اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھ کو اس کے بعد کا حال نہ بتاؤں کہ حضور صلی اللہ فرمائیے فرمایا میدان حشر میں اٹھے گا تو اسی طرح سجدے کے حال میں اٹھے گا اور جب پیش کیا جائے گا بارگاہِ الہی میں تو حکم دیا جائے گا اِذْحَبُو بِعَبَدِي بِرَحْمَتِي بِجَنَّتِي میری رحمت کے سبب میرے بندے کو میری جنت میں لے جاؤ تو حضور فرماتے ہیں وہ شخص رک جائے گا عرض کرے گا بارِ الہی تیری رحمت سے تو انکار نہیں تیری رحمت تو بہت وسیع ہے لیکن چار سو سال جو تُو نے مجھے دنیا میں رہنے کے دیئے میں نے ان میں سے ایک لمحہ بھی کسی اور کام پہ نہیں لگایا صرف تیری یاد میں اور تیری بندگی میں بسر کری تیری رحمت تو یقیناً ہے لیکن کچھ حساب تو میرے ہی اس عبادت کا بھی چار سو سال کے سجدوں کا ازدار کا مراقبات کا ہوگا تو حضور فرماتے ہیں اللہ کریم فرمائے گا اچھی بات ہے لین دین تو حساب سے ہونا چاہیے حساب کر لو اس سے میری نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اس کی عبادت رکھو تو حضور فرماتے ہیں کہ صرف بینائی سے جو استفادہ اس نے کیا آنکھ کی ایک نعمت ایک پلڑے میں رکھیں گے تو چار سو سالہ عبادت کم پڑ جائے اور حکم ہو جائے گا کہ عدل یہ ہے انصاف یہ ہے کہ یہ بیوپار میں پورا نہیں اترا تو اسے جہنم بھیج دو جب تک کمی پوری نہیں ہوتی اتنا عرصہ وہاں رہے اس وقت وہ پکارے گا کہ یا اللہ میں نے ظلم کیا مجھ سے ذلتی ہو گئی مجھ پر رحم کیا جائے حضور فرماتے ہیں کہ وارخام الراخمین فرمائے گا بھئی تیری اپنی پسند ہے اپنے حساب کتاب پہ جانا ہے تو ادھر چلا جا میری رحمت پہ جانا ہے تو ادھر چلا جا تو جو عبادات ہم کرتے ہیں یہ احسان نہیں کرتے اگر کسی کو عبدالعباد تک زندگی مل جائے تو عبدالعباد تک اللہ کی نعمت بھی تو استعمال کرتا رہے گا صرف عبادت ہی کرتا رہے تو عبادت کی توفیق بھی تو اس کی دی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت الہی کے بغیر کسی کی نجات ممکن نہ ہوگی حبیبہ حبیبہ کبریہ تو قرآن کریم نے واضح طریقے سے انسانی زندگی کا پورا زابطہ ارشاد فرما دیا بنیاد ہے ایمان اور یقین آقا نامدار محمد الرسول اللہ کے ارشاد عالی پر ہم قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں اور آج ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ یہ حدیث کی کیا حیثیت ہے قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب لیکن قرآن اللہ کی کتاب کس نے سنی کس نے بتائی کوئی دوسرا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن ہے تو قرآن بھی تو زبان حق ترجمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور وہی زبان حق ترجمان جب قرآن کی شرعہ فرماتی ہے تو وہ حدیث ہو جاتی ہے ہاں یہ درست ہے کہ ہر حدیث کی سند جا چی جائے ہر بندہ کہے دے یہ حدیث ہے تو وہ نہیں مانی جائے گی اس کی سند جا چی جائے گی پرخہ جائے گا تم نے کس سے سنی اسے کس نے بتایا تا آکے سند آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور بات خری ہو جائے کہ واقعی حضور نے یہ فرمایا لیکن یہ کہہ دینا کہ حدیث پہ اعتبار نہیں یہ تو ویسا ہی کفر ہے جیسا کہہ دیا جائے قرآن پہ اعتبار اسی انہیں لبہ مبارک سے قرآن بھی ہم تک پہنچا اور اسی زبان مبارک سے حدیث بھی ارشاد انہیں لوگوں نے قرآن کریم آگے نقل فرمایا جنہوں نے حدیث پاک آگے نقل فرمایا وہی لوگ تھے جو قرآن کے مثالی مسلمان تھے کہ قرآن نازل ہوتا حضور اس کا مفہوم بتاتے وہ اس پر عمل کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی تصدیق فرمایا تو قرآن ناتق ہے محمد الرسول اللہ سلم اور آپ کا ہر عمل عملی قرآن ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے حضور صلی اللہ سلم کے سامنے قرآن پر عمل کر دکھایا ان کے سوا کوئی چارے کار نہیں اصحابی کا نجوم بے ایہ مقتدی تم احتدی تم وکم آقال رسول اللہ صلی اللہ میرے صحابہ ستانوں کی مانے دیں جس کا دام انتہام لوگ اہدایت پا جاؤ لیکن ایمان کے بعد دو کام بتائے گئے کام الاستباع جو چیز حضور نے حلال کی ہے وہ حلال سمجھی جائے اور اسے پر عمل کیا جائے جو نبی نے حرام کر دیا وہ حرام سمجھی جائے اور اس پر عمل کیا جائے یہ تو ہو گئی ذاتی زندگی لیکن لوگوں کی ذاتی زندگیاں جن زنجیروں میں جکڑی ہوئے ہیں ان زنجیروں کو توڑ دیا جائے اور حکمرانوں کی عیاشی کی عام آدمی پہ لگتے ہیں انہی سے جان چڑھائی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ نے سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایرانیوں نے وفد پھیجا وفد کا سربراہ پہلے تو پریشان حال دیکھ رہا تھا کیونکہ بڑا بلند شعر ہوگا جس طرح آج ہمارا مدینہ منورہ ہے اس طرح اس کے تصور میں تھا کہ بڑی بڑی یوچی ہمارتیں شاندار شہر ہوگا جہاں حکمران رہتا ہے پہنچا تو ایک چھوٹا سا کچھے دھروں کا گاؤں تھا بھئی آپ کا بادشاہ کہاں ملے گا کوئی مجھے بادشاہ کے مسجد نبی میں جلوہ افروض ہوگا سیدھے چلے جاؤ سامنے بڑی مسجد ہے اور وہی اس کا دفتر ہے وہی سیکریٹریٹ ہوگا مسجد گیا پتہ چلا امیر المومنین تو دوبائر کام ختم کر کے تو اس طرف نکلے ہیں اب کسی کو پتہ نہیں گئے کہاں ہے تلاش کرتے ہیں مغرب کو نکل کھڑے ہوئے مدینہ منورہ سے لے کر مسجد کبا تک باغات تھے آپ ایک باغ میں خجور کے سائے میں لیٹ گئے بازو مبارک سر کے نیچے رکھا اور سو گئے اب خجور کا سائے ہی کتنا ہوتا ہے ذرا سورج سر کا تو سائے رخ انور سے تو ہٹ گیا چیرہ مبارک دھوک میں آ گیا اور پسینے کے کترے نکل نکل کر ریت میں جذب ہونے لگ گئے اور ہم سو رہے تھے تو کسی نے اسے بتایا کہ یہ امیر المومنین تو آرام فرما رہے ہیں رک گیا کہنے لگا ہمارے حکمرانوں نے بڑے بڑے محل بنا رکھ ان کے گرد کلے ہیں فصیلیں ہر فصیل پہ الگ پہردار ہیں مسلح فوجی ہیں اور ترہ ترہ کی رکابتیں ہیں اس کے اندر ان کے مخملی بستر ہیں اور ہر آرام وہاں میسر ہے لیکن انہیں نید نہیں آتی عجیب آدمی ہے کہ ریت پر آ کر ریٹ گیا اور اسے نہ دھوک کی پرواہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدل کرتا ہے اسے کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے وہ ظلم کرتے ہیں وہ اپنے ظلم سے ڈرتے رہتے تو حکمران اپنی محکوم اور ریعہ سے کیوں ڈرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اپنے ظلم سے ڈرتے ہیں اس کے ردی عمل سے ڈرتے ہیں اور اسلام کیا ہے اسلام یہی ہے کہ فرد کی ذاتی زندگی تو ڈھل جائے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ میں لیکن اس انقلاب کو روح زمین پر نافذ کرنے کے لیے جو اس کے بسمہ ہے وہ کرتا رہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اس کو بھی انصاف اگر ملا تو اسلام کے دامن میں ملا زندگی عزت و عبرو جان مال کا تعفض نصیب ہوا غیر مسلم کو بھی تو دامن اسلام میں آ کر ہوا ورنہ غیر مسلم حکمران غیر مسلم کو بھی تعفض نہ دے سکے اور نہ آج دے رہے ہیں اور نہ آئندہ دے سکیں گے تو میرے بھائی تاریخ انسانی میں صرف ایک انقلاب ہے بے ست محمد رسول اللہ وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين